اپنے ہاتھ دھوتے رہیے کیونکہ فیلحال اس وارث کو پھیلنے سے روکنے کا بہترین طریقہ یہی ہے اور دوسری بات یہ کہ انٹرنیٹ پر گردش کرنے والے جھوٹے دعویں اور خلط معلومات سے ہوشیار دیں غلط فہمی نمبر ایک سانس روک کے رکھنا انٹرنیٹ پر بہت زیادہ شیئر ہونے والے ایک دعوے کے مطابق اگر آپ اپنی سانس کو دس سیکنڈ تک بغیر کسی دقت کے روک سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پھیپڑوں میں کوئی سوجن یا انفیکشن نہیں ہے نہیں پھیپڑوں میں سوجن یا انفیکشن کو آپ سانس روک کر ٹیسٹ نہیں کر سکتے اس لیے یہ کرونا وائرس کے لیے ٹیسٹ کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے یاد رکھئے کہ کرونا وائرس کی بڑی علامات یہ ہیں کہ مریض کو تیز بخار ہو اور مسلسل خوشک کھانسی غلط فہمی نمبر دو گھر میں ہانڈ سانٹائزر بنانے کی ترقیبیں انٹرنیٹ پر موجود گھر میں ہانڈ سانٹائزر بنانے کی طریقوں سے ہوشیار رہے ہیں صفائی کے لیے استعمال ہونے والے کسی بھی جراسیم کش سپری کو آپ اپنی جلد پر نہیں لگا سکتے کیونکہ اس سے جلد کو نقصان پہن سکتا ہے غلط فہمی نمبر تین وائرس کسی بھی سطح پر ایک مہینے تک رہ سکتا ہے ایسا بہت مشکل ہے کرونا وائرس کی دوسری قسمیں جیسا کہ سارس اور مرس پر کی جانے والی تحقیق میں دیکھا گیا ہے کہ اس قسم کے وائرس سخت سطح یعنی دھات یا شیشے یا پلاسٹک پر دو گھنٹے سے لے کر زیادہ سے زیادہ نو دن تک رہ سکتے ہیں اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہتر گھنٹوں میں اس وائرس میں ہمیں بیمار کرنے کی صلاحیت خاصی کم ہو جاتی ہے غلط فہمی نمبر تین گو موتر انڈیا کے چند ہندو گروہ سمجھتے ہیں کہ گو موتر یا گائے کا پشاپ بہت سی بیماریاں دور کرتا ہے اور یہ کرونا وائرس سمیت دوسری وبائی بیماریوں سے بھی بچا سکتا ہے لیکن ماہرین کے خیال میں ایسا کچھ نہیں ہے گو موتر کیانسر جیسی بیماریوں کا علاج نہیں ہے اور اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ اسے پی کر آپ کرونا وائرس سے بچ سکتے ہیں کرنے کا کام یہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ اچھی طرح دھوتے رہیں موسیقی